ایک بات کی گزاریش کرتا ہوں ہمارے مشاعرے کا سینئر موسنام ایک ایسا غزل کا شاعر جس کے بارے میں میں آپ سے یہ کہوں کہ اکثر جب غزل کو آنسوں سے لکھنے کی باری آتی ہے تو ہمیں یاسیات کے امام فانی یاد آتے ہیں فانی نے کہا کہ ادھر مو پھیر کر کیا زبا کرتے ہو ادھر دیکھو میری گردن پہ خنجر کی روانی دیکھتے جاؤ سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ آنسوں سے لکھی ہوئی غزل اکثر دل کی گہرانیوں میں جا کے اثر کرتی ہے میں نے اپنا وقت بھی بچایا ہے اس لیے کہ ہم جنابِ عزم شاکری صاحب کو زیادہ سن پائیں آپ لوگ میرا ساتھ دیں حضرتِ امیر خسروں کی جائے پیدائی سے اُبھرنے والا یہ شاعر جس نے اردو دنیا میں اپنی شاعرانہ صلاحیتوں سے اور اپنے خوبصورت کلام سے مشاعرے کی محفلوں میں ایک ایسی فضا بنائی ہوئی ہے کہ لوگ کلاسیکل غزل کے دیوانے ہو گئے ہیں استقبال کیجئے جنابِ عزم شاکری بہت شکریہ یہ میرے شہر کے ہیں اور میرے بھائی ہیں تو اس لیے میری تاریخ زیادہ کر رہے ہیں دوستو میں ایک بات ارد کرنا چاہتا ہوں یہ قدل پڑھوں گا زیادہ نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے نہ مجھ میں سنانے کی لیکن ایک قدل نہیں پڑھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ نہیں کی طرح سن لیں ایک بات یہ ارد کرنا چاہتا ہوں دیکھئے مجھے آج بڑا جذباتی ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا دوسرا مشاہرہ جب پڑھا تھا انیس سو نوے میں تو وہ مشاہرہ یہ تھا زیادہ صاحب مجھے جلیسر وہاں سکندرہ راہو میں سن کے آئے تھے اور وہیں انہوں نے مجھے دعوت نامہ دیا تھا کہ لے بیٹا میلے کا مشاہرہ ہے اس میں آج بڑا تو یہ آج میرے لیے بڑا مجھے اب آج میں آخری شاعر ہو گیا اس نے محترم کی اجازت صبح تک درد کی شاخ پر یہ میرے چھوٹے بھائی حاشم بیٹھے ہیں بڑی محبتوں سے شاعری سناتے بھی ہیں اور یہ سنتے بھی ہیں الطاف زیادہ صاحب بیٹھے ہیں اور یہ ہیرو صاحب ہمارے اور تمام جعوید صاحب اور حاشم نومانی صاحب سنیے گا یہ گا صبح تک درد کی شاخ پر اک دیا جھل ملاتا رہا یہ اسی وقت کا راگ ہے بھئی صبح تک درد کی شاخ پر اک دیا جھل ملاتا رہا آکھ منظر بناتی رہی اور دل مسکراتا رہا آکھ منظر بناتی رہی اور دل مسکراتا رہا اور دل مسکراتا رہا صبح تک درد کی شاخ پر پانیوں میں اترتے ہوئے کیا کہنا پانیوں میں اترتے ہوئے میں نے اس کو پکارا نہیں وہ کنارے پہ بیٹھا ہوا اتعلق نبھاتا رہا وہ کنارے پہ بیٹھا ہوا کیا کہنا کیا کہنا اتعلق نبھاتا رہا دوستو میں ندیل فررق صاحب کو نظامت کرتے ہوئے جب دیکھتا ہوں اور بھی ناظروں کو دیکھتا ہوں نظامت کرتے ہوئے تو ان کے ہاں جو جذبہ اور جو جوش ہوتا ہے تو وہ آپ سب میری اس بات کی سورہ حضرات بھی تائید کریں گے کہ وہ جذبہ بہت کم لوگوں میں جذبہ کسی ناظر میں اور اتنی محنت کرنے کی حمد کسی میں نہیں ہے لوگ شاعر کو بلا کے اور بیٹھ جاتے ہیں یہ شاعر کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں آخر تک یہ ان کی حمد کی بات ہے اللہ انہیں سلامت رکھے بہت بہت کتے ہیں سبح تک درد کی شاک پر اک دیا جھل ملاتا رہا آنکھ منظر بناتی رہی اور دل مسکراتا رہا شاعر سنیے گا رضوان صاحب میں اداسی کے موسم میں بھی اپنے دل کے خیابان سے خیابان کہتے ہیں پھولوں کی کیاری ہے میں اداسی کے موسم میں بھی اپنے دل کے خیابان سے گاؤں کی تتلیوں کے لیے کتنی آسانی سے چلے گئے شاعر جان سے جا رہا ہے پیچھے سے نکل جاتے بھائی کوئی بات نہیں بڑا مشکل ہوتی ہے میں تھوڑا سا سما بنا پاتا ہوں میں اداسی کے موسم میں بھی اپنے دل کے خیابان سے گاؤں کی تتلیوں کے لیے پھول چنچن کے لاتا رہا گاؤں کی تتلیوں کے لیے پھول چنچن کے لاتا رہا صبح تک درد کی شاخ پر اور یہ شیر بھی سنیے گا سینائے سبر میں ایک طرف سینائے سبر میں ایک یہ میرے ساتھ بھی آئے تھے بات کرنے کے لیے جواب پڑھ رہے تھے میں نے ان سے کہا نہیں ابھی حسین پڑھ رہے ہیں ابھی بات پڑھ کیے ان سے پوچھئے لیکن نہیں شیر بڑا مشکل سے ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے سبھ تک درد کی شاخ پر ایک دیاں جھل ملاتا رہا سینائے سبر میں ایک طرف ایک دہکتی ہوئی آگ تھی سینائے سبر میں ایک طرف ایک دہکتی ہوئی آگ تھی سینائے سبر میں ایک طرف ایک دہکتی ہوئی آگ تھی اپنی سانسوں کی رفتار سے میں اسی کو بجھاتا رہا اپنی سانسوں کی رفتار سے میں اسی کو بجھاتا رہا اور یہ آخری شیر سن لیں آپ لوگوں کو امزہمت نہیں ہوگی آپ جا سکتے ہیں اپنی سانسوں کی رفتار سے رات بھر اوس میں بھیگ کر چاند کو ایسی سردی لگی رات بھر اوس میں بھیگ کر چاند کو ایسی سردی لگی سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر اپنے کپڑے سکھاتا رہا اپنے کپڑے سکھاتا رہا کیا کہنا کیا کہنا آزم صاحب کچھ شیر اور سنا دو یار دو چار شیر یہ کیا بات ہوئی بیٹے اتنی پرانی غزل ہاں اتنی پرانی نہیں کچھ اور سنا دیتا نہیں نہیں آخری شاعر سے بیٹے فرمائش نہیں کی جاتی آخری شاعر تو مشاعرے کا اببہ مان کے چلو وہ جو کہتے وہ ٹھیک اب نہ روئیں گے ہم خوشی کے لیے اب نہ روئیں گے ہم خوشی کے لیے اب نہ روئیں گے ہم خوشی کے لیے غم ہی کافی ہیں زندگی کے لیے غم ہی کافی ہیں زندگی کے لیے جو ہمیں زخم دے کے چھوڑ گیا جو ہمیں زخم دے کے چھوڑ گیا ہم تڑھوں نے ہم تڑھوں کے پی JO 그렇죠 ہم تڑھوں کے لیے ہم تڑھوں کے لیے وہ ہم ہی کافی ہیں ہم تڑھے کے لیے وہ ہم تڑھ پتے رہے لگ گیا دوا بن کر زہر بھی لگ گیا دوا بن کر زہر بھی لگ گیا دوا بن کر ہم نے کھایا تھا خودکشی کے لیے ہم نے کھایا تھا خودکشی کے لیے اب نہ روئیں گے ہم خوشی کے لیے اب یہ شیر ملاحظہ فرما ہے دوستو جیسے رضوان صاحب تشریف فرما ہے ہمیں ان کے والد صاحب کی سرپرستی بھی حاصل تھی ندیم کی بے شک تو ہم اس پہ فقر کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایسے بڑے لوگوں کی اور یہ بھی آپ دیکھئے اس وقت جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک سکول تھا اور آج یونیورسٹی اب اس کا جو پروسس ہے وہ شیر ہے غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے اب نہ روئیں گے ہم خوشی کے لیے مرنا پڑتا ہے زندگی کے لیے مرنا پڑتا ہے زندگی کے لیے اور یہ دو مصرے اور سنیں جناب سنیں مرنا حاضر سے آئے ہیں مرنا پڑتا ہے زندگی کے لیے عمر بھر جس کا انتظار کیا عمر بھر جس کا انتظار کیا وہ ملا بھی تو دو گھڑی کے لیے وہ ملا بھی تو دو گھڑی کے لیے غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے بہت پرانے شیر ہیں بچہ پھلوں کی مالہ ڈال گئے گیا اور اس نے کہا یہ شیر چھنا دیجئے کانچ میں کہ گیا دو شیر ہاں لیکن وہ دو شیر ضرور پڑے جائیں گے جس کے لیے وہ بچہ کہہ کے گیا ہے ایک بات ایک میٹا وہ دو شیر آپ بلکل اس کے لیے تیار ہو جائے یہ تھوڑا سا دو چار سانس ہیں آپ ایکسرا لیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سارے لوگ جو ہیں وہ مشاعرے کے پارکھی لوگ ہیں آپ کسوٹی ہیں جس پر مشاعروں کو کسا جاتا ہے اور یہ تیگ کیا جاتا ہے کہ مشاعرہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا آپ ایمانداری سے بتائیے گا ببلو بھائی کی پوری ٹیم نے جس محبت سے مشاعرہ سجایا ہے کیا یہ مشاعرہ اپنی کامیابی کے منزل پر پہنچا اگر پہنچا ہے تو تالیوں کی گوج میں ببلو بھائی کا استقبال کر کے اور ان کی پوری ٹیم کا حوصلہ بڑھانے کیلئے آپ استقبال کیے بہت شکریہ جی میں ارض کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے ملاحظہ فرمائے ایک بار صحیح بات ہے ایک بار ندیم فروق کیلئے آپ لوگ تالیاں بجائیں اور خاص طور سے جیسا اکثر کہتے ہیں کہ مشاعرہ جو ہوتا ہے وہ نازم جو ہے وہ ریڑ کی ہڈی جیسا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ محنت لی پہ بھوج رہتا ہے ملاحظہ فرمائے میں دو شرص اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے رضوان صاحب کی نظر کر دی جائیں یہ چاروں بھی سے اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اور وہ میرے روبرو بھی ہے اور وہ میرے روبرو بھی ہے اب یہ آخری دوست میں سرے اور وہ میرے روبرو بھی ہے ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے حضرات اکرامی تمہارے شہر سے رخصت کا وقت آ پہنچا چاہ